بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغام حجت الودا کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں محمد افتخار خان آج کا یہ جو پروگرام جس سلسلے میں آج ہمارے درمیان عظیم حذبی شخصیات موجود ہوں گی آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے حجت الودا کے سلسلے میں دعوت و تبلیغ کے اصالیت کیا اختیار کیے گئے کہ جس سے دین کے ابلاغ دین کی اشاعت اور وہ کون کون سے طریقے اختیار کیے گئے جس سے دین کی اشاعت کے حوالے سے استعمال کیا گیا ہمارے درمیان جو میری پہلی میمان شخصیت آج کس پروگرام کا حصہ ہے میری مراد عظیم مذہبی سکولر پروفیسر ڈاکٹر مطی اللہ باجوا صاحب اسلام علیکم علیکم ویلکم ٹو پروگرام سر اور بہت شکریہ آپ نے مصروفیت میں سے وقت نکالا آپ کا شکریہ دی اور اسی طرح ہمارے دوسرے جو ہماری میمان شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں ماشاءاللہ نہت سٹوڈیو کے ریسر سکولر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مذہبی سکولر بھی ہیں ماشاءاللہ میری مراد جناب عبد الرحمن انور صاحب اسلام علیکم ویلکم ٹو پروگرام اور بہت شکریہ آپ دونوں مذہبی شخصیات کا جنہوں نے وقت نکالا چونکہ یہ سیریز ہماری پیغام حجت الویدہ جو چل رہی ہے آج کے جو ہمارے پروگرام کا موضوع جیسے میں نے پہلے بتایا وہ یہ ہے کہ اس میں وہ اسالیب کیا کے اختیار کیے گئے دین کی اشاعت کے لیے جو خطبہ حجت الویدہ میں بتائے گئے جس طرح خطبہ حجت الویدہ کے حوالے سے یقینی بات ہے کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے زیقت دس ہجری میں اس کا ارادہ کیا اس کو حجت الویدہ کہنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کا پہلا اور آخری حج تھا اور اسے حج البلاغ بھی کہا جاتا ہے مختلف ناموں سے لیکن جو مشہور ہے وہ یہی حجت الویدہ کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے اور یہ جو خطبہ جو دوران دیا گیا نو جو زلحج کو پیغمبر علیہ السلام کے جو اس وقت ان کے سامنے ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کمو بیش ایک لاکھ چوالیس ہزار کا جو تھاٹے مارتا سمندر تھا وہ موجود تھا اور اس خطبہ حجت الویدہ میں جو پیغام دیا گیا وہ ایک ہمارے لیے ایک منشور آزم کی حیثیت رکھتا ہے جس میں ہمارے اگر ہم دیکھیں تمدنی لحاظ سے ہماری معاشرتی لحاظ سے ہماری مذہبی لحاظ سے ہمارے معاشی حالات سے وہ تمام اس حوالے سے اسالی بیان کیے گئے طریقہ کار وضع کیے گئے کہ جن کے اوپر عمل پیرا ہو کر مسلمان نہ صرف بلکہ پوری انسانیت ایک کامیاب زندگی گزار سکتی وہ مرقع ہے کامیابی کا کہ جو اس دن پیغمبر علیہ السلام نے امت مسلمہ کے سامنے رکھا میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ ان اسالیب میں سے وہ کون سے اسالیب اختیار کیے گئے جو دعوت و تبلیغ کو خاص طور پر جو اس کے ساتھ شامل حال تھے دعوت کے حوالے سے تبلیغ کے حوالے سے وہ ذرا کا انڈی آپ اس حوالے سے درون پر روشنی ڈالی ہے شکریہ افتخار صاحب آپ نے دعوت دی اور اس اہم ترین پروگرام میں گفتگو کا موقع دیا میرا ایک خاص طور پر یہ یوں سمجھئے کہ انوان ہے میرا فیلڈ ہے میرا امفل کا جو تھیسز اور مقالہ ہے وہ بھی پاکستان میں غیر مسلم کو دعوت دین پر ہے ماشاءاللہ اور پھر پی اچ ڈی کا میرا کام جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت چونکہ یہ بات چل رہی ہے مقالمہ بین المذاہب کے حوالے سے تو میرا عنوان ہی مقالمہ بین المذاہب کے عالمی تناظر میں دعوت دین ہے ماشاءاللہ اس لیے میرا تو یہ بڑھنے لکھنے کے حوالے سے بھی موضوع رہا اور زندگی کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے زندگی بھی اسی مقصد کے لیے وقف ہے تو سب سے پہلے جہاں سے مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کے سوال کو تھوڑا آبائیڈ بھی کرنوں گا آپ ناراض نہ ہوں جہاں سے ہمیں شروع کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا دعوت دین کوئی فریضہ ہے دعوت دین کسی فرد کا کام ہے یا یہ ایسا مشن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہی اچھے اور بڑے لوگوں کے سفرد کیا ہے آپ تدائی انسانیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا ہے تو اس وقت ہمیں ایک حکم ملتا ہے کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ قلناہ بی تو منہا جمعیہ فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنْ فَمَنْ تَعْبِعَ خُدَا يَا فَلَا خَوْفُنَا لِهِمْ وَلَّا هُمْ يَحْزَلُونَ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی اور اس ہدایت کی جو بھی اتباع کرے گا اس پر کوئی خوف و غم تاری نہیں ہوگا اس کا سلسلہ پہلا ابلاغ اللہ کی طرف سے ہے اپنے پیغام کو اس نے بھیجا اپنے رسولوں کے ذریعے یعنی فرشتوں کے ذریعے قاسدوں کے ذریعے سے پھر اگر اب وحی کو دیکھیں تو وحی کا مطلب بھی پہنچانے کے مختلف وہ ذرائع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی کہا اللہ تعالیٰ کسی فرد بشر سے کلام نہیں ہوتا براہ راست مگر یہ ایک طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار کیا ہے یا تو اللہ تعالیٰ کسی سے مِن ورائِ حجاب بات کرتا ہے یا وحی کی جاتی ہے اور وحی کرنا بھی اصل میں یہ ایک اشارہ کرنا ہے ایک پیغام پہنچانا ہے کلام براہ راست بھی ہوا یہ دوسرا طریقہ تھا اور تیسرا یہ تھا کہ اپنے فرشتوں کو قاسدوں کو بھیجا جیسے حضرت جبریلی امین علیہ السلام کے بارے میں اتفاق کے سبقہ کے وہ پیغام لاتے رہے اور اس میں بھی مختلف جو طریقہ کار اختیار کیے گئے کہ کبھی وہ انسانی شکل میں آئے کبھی وہ اصلی شکل میں بھی آئے کبھی انہوں نے آکے آپ سے گفتگو کی اور کسی اور کو دکھائی نہیں دے رہے اور کبھی دونگوں کو بھی دکھائی دے رہے ہیں بعض حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ سے پوچھتی ہیں کہ دہیہ آپ سے کافی دیر بات کرتے رہے تو کیا ایسی بات تھی تو آپ نے فرمایا وہ دہیہ نہیں بلکہ جبریل تھے اسی طرح وہ بڑی معروف حدیث ہے حدیث عمر جس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے وہ آئے ہیں انسانی شکل میں بال ان کے انتہائی سیاہ تھے کپڑے انتہائی سفیر تھے آکے رسول اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے کوئی سوال جواب کرتے رہے اور پھر تصدیق بھی کرتے رہے اور بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زاکر جبریل یہ جبریل تھے آئیتِ تمہیں تمہارا دین سکھانے تو ایک ابلاغ جو ہے وہ انبیاء کی طرف ہوتا رہا ان تک پیغام آتا رہا دوسری ذمہ داری انبیاء کی ہے کہ وہ اس پیغام کا ابلاغ کریں اس کو پہنچا دیں یہ دوسرا فیض تھا اور اس دوسرے فیض میں آخری ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بعد کسی اور کی ذمہ داری اللہ تعالی نے نہیں لگائی اللہ نے بطور ایمان والوں کے یعنی مومن کی ذمہ داری تمام امت کی ذمہ داری تو اس کے بعد ہے اور یہ ہمیں شریعت نے حکم نہیں دیا کنتم خیر امتن اخرج لنناس تم بہترین امت ہو اور تب تک ہو جب تک تم لوگوں کے لیے نکلتے رہو گے انہیں نیکی کا حکم دو گے برائی سے منع کرو گے اور یہ ذمہ داری تمام لوگوں کو ہے تمام لوگوں کو یعنی وہ لوگ جو شریعت متحرہ کو ماننے والے ہوں گے اور جو بھی چاہے کوئی آج کلمہ پڑے کسی اور مذہب سے اور آج ہی اسلام میں داخل ہو تو آج ہی دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ ایک ذمہ داری اس پر یہ بھی آئد ہوگی کہ اب وہ اپنے عمل سے اپنے قول و فعل سے وہ بات جو اسے پتا چل گئی ہے اسے آگے پہنچانے کا ذمہ دار ہے لیکن اللہ تعالی نے جس کو حکمان جس پر فرض کیا اس فریضے کو وہ آخری ذمہ دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس خطبے کی آپ بات کر رہے ہیں جہاں آپ نے فرمایا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار یا چوالیس ہزار اختلاف ہے اس بات میں تو تقریباً عموماً ڈیڑھ لاکھ یا اتنے افراد کہہ جاتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ اس دومانے کی بات ہے جس میں کاؤنٹنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا ایک بڑا مجمع تھا اور پورا عرب پورا حجاز تھا اس میں اور لوگ آئے ہیں اور آپ نے ان سے بات چیت کی ہے پوری وضاحت اور اتنا جامع خطبہ ہے اتنا جامع کے اس جیسا خطبہ کائنات کی پوری تاریخ میں اور اس کے بعد بھی بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے مبلغین ہیں بڑے بڑے فسیح و بلیغ لوگ ہیں لیکن ایسا جامع ترین ہر ہر پہلو کے حوالے سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ اللہ کی طرف سے وحی تھی اللہ کی طرف سے تھا اللہ نے جو پیغام انسانیت کو پہنچانا تھا اس کا کمپلیٹ پیکج اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل کیا کیونکہ اس کا بہت پہلے ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن دیتا ہے کہ ہم آپ پر نادل کریں گے کہ آپ کو کیا بیان کرنا ہے ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ کا بیان کیا ہوگا ہم آپ کو سکھائیں گے کہ اس بیان کے اندر کچھ ہے تو اس کی وضاحت آپ کیسے کریں گے کن الفاظ کے ساتھ کریں گے اور آپ کی تحدید یہ ہے اب یہ بنیاد ہے اس بنیاد کے بعد آپ نے اس بات کو پہنچایا اور آج وہ دن ہے دیکھیں ایک تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی کہ جو تمہیں ملے گا اس کو پہنچاؤ گے اسی طرح خصوصی ذمہ داری بھی فرمائی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکم ربک کہیں تو یہ فرمائنا وانزلنا علیک الزکر لتبین الناس ما نزل علیہم لیکن یہ جو خاص رسول کہہ کے پکار کے کہا بلغ ما انزل علیکم ربک بہت سے لوگ ہیں زمنی باتیں کرنے لگا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک جھوٹ منصوب کریں گے اور وہ کہتے ہیں کہ سینہ مسینہ بعض باتیں جو ہیں وزرط علی کو پتا چل گئی ہیں اور یہ تصوف کا کھیل شروع کر دیا یہ رسول اللہ پر اعتراض ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کھول کر بیان کیجئے بلغ ما انزل علیکم ربک ایک بات بھی آپ نہیں چھپا سکتے اور اگر آپ نے کچھ چھپانا ہوتا تو سورة تحریم کی ابتدائی آیات کو ضرور چھپا لیتے ہیں جو آپ کے گھر کی کہانی کو کھولنے والی ہیں یہ آپ کی امانت و دیانت ہے کہ آپ نے اپنے گھر دو بیویوں کا معاملہ وہ بھی اللہ نے تشترد بام کر دیا ہے لہذا آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ کھول کر بیان کیجئے اب آپ نے سارا بیان کیا اور کن کن حالات میں بیان کیا یہ آگے مزید اگر آپ اس پر بات کریں گے تو انشاءاللہ چلے گی لیکن یہاں میں صرف آپ کی اس ابتدائی بات کو سمیٹ کے پھر ہم عبد الرحمن صاحب کی خوبصورت باتیں سنتے ہیں کہ یہاں آپ نے سوال کیا ان سے یہ پیغام ابلاغ مکمل کر کے تو ایک بات پہلے یہ فرمائی اب یہ ذمہ داری کیا ہے کیوں اس وقت تک کے جو معلوم وسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں وہ انسانی وسائل ہیں کہ ایک انسان آج یہ دیکھیں آج کیمرہ ہے آج ریکارڈنگ ہے آج کتب کا زمانہ ہے لکھنے کا زمانہ ہے محفوظ کرنے کا زمانہ ہے سیٹرائٹ سسٹم ہے آپ کے پاس جانے کیسے کیسے بیک اپس ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی سہولیات نہیں ہیں آپ کے پاس جو اس وقت آپ کے پاس جو وسیلہ ہے اور آپ کے پاس جو وسائل ہیں وہ انسان ہیں آپ ان سے کہہ رہے ہیں فَلْيُبَلْلِقِ شَاہِدُ الْغَائِبِ اب جو تم یہاں موجود ہو تمہاری ذمہ داری ہے ان تک پہنچاؤ جو آج موجود نہیں ہے اور ساتھ اس کی بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی فرمائی فَرُبَّ مُبَلَّغِنْ اَوْعَا مِنْ سَامِئِنْ ہو سکتا ہے کہ تم سے زیادہ بہتر سننے والے تم سے بہتر یاد رکھنے والے تم سے بہتر پہنچانے والے بعد میں آنے والے ہوں حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کے بارے میں رضی اللہ رضوان اللہ کہ نہ ان سے بہتر کوئی سننے والا نہ ان سے بہتر کوئی پہنچانے والا جیسے انہوں نے پہنچایا اور جس مشکت کے ساتھ پہنچایا دوسرا کوئی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا لیکن آپ نے ترغیب کیسی شاندار دی ہے کہ اس لیے پہنچانا کہ ہو سکتا ہے کہ تم سن کے بھول جاؤ ہو سکتا ہے تم سن کے اتنا کام نہ کر سکو آنے والے لوگ ایسے ہوں جو اسے اس طرح سے پہنچائیں جیسے تم نہ پہنچا سکو یہ ایک ترغیب تھی آپ کی تو آپ نے پہلا جو آپ کا اسلوب تھا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تسلسل بنایا اور وہ انسانی ہے انسانوں کو حکم دیا اور اس میں آپ بڑی معروف باتیں ہیں ایک بات بھی سنتے ہو تو اس کو پہنچاؤ کہیں آپ ترغیب دیتے ہیں کہ مجھ سے ایک حدیث کو سننے والا جب وہ اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے اللہ اس کے چہرے کو سبز و شداب کر دے تو یہ مختلف اثاریب آپ نے اختیار فرمائے اسی طرح عبد الرحمن صاحب جس طرح ماشاءاللہ مطیلہ باجوہ صاحب اس حوالے سے بتا رہے تھے ایک تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین اور امہات المومنین کے ذریعے آگے چیزیں پہنچیں اور وہ کون سے ایسے موڈز آف ٹرانسمیشن تھے یا وہ کون سے ایسے طریقے کار تھے جن کے ذریعے پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت مبارکہ کو محفوظ کیا گیا اور لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا گیا کون کون سے اور ذرائع اس میں ہو سکتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو وہ ذرائع ہیں جو محترم ڈاکٹ صاحب نے بیان فرمائے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمائین ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گریلو معاملات انہوں نے کس طریقے ساکے بیان فرمائے ہیں اور معاشرتی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرام رضوان اللہ علیہ مجمائین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے جو چیز حاصل کی کیسے اس کو دنیا تک پہنچایا اہم جو طریقہ جو آج شاید ہمارے اندر بہت نپیت بھی ہو چکا ہے بہت کم ہے وہ ہے تبلیغ بالعمل عمل کے ساتھ تبلیغ کرنا عمل کے ساتھ تبلیغ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عمل کے ساتھ تبلیغ فرمائی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مختلف احادیث بیان کرتے ہیں اور مختلف اسالی بھی بیان کرنے کے بعض صحابہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سمعتن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتے ہوئے سنا تو کافی ساری احادیث ہیں زخیرہ ہے جنہیں صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ رائیتن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا امہات بھی فرماتی ہیں کہ رائیتن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسے کرتا ہوا دیکھا یعنی کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں لیکن اس مسئلے میں جو رہنمائی کی ہمیں ضرورت تھی یا بعد ازان درکار ہو سکتی تھی وہ انہوں نے مشاہدے سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے منتقل فرما دی ہے اور عمل کی تو کیا بات ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سب سے پہلے آپ پر کلامِ الہی نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں کہ چلتی پھرتی تفسیر تھے قرآنِ مجید کی اور وحیِ الہی کی تو صحابہِ کرام بھی ایسے ہیں یعنی کہ ان کی زندگیوں کو ان کی زندگیوں کو جو قریب سے دیکھ لیتا تھا ایک جھلک دیکھ لیتا تھا ایک کرن اس کی آنکھ میں پڑ جاتی تھی وہ بندہ سمجھ جاتا تھا یار یہ بندہ عام بندہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام کلام نہیں کر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی جو ہے وہ شفافیت کی گواہیاں اس طور کے لوگوں نے دی ہیں یہ تبلیغ بالعمل ہے اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین کیوں کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چالی سال کے زندگی پیش کی انہوں نے عملی طور پر لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو پیش کیا کہ میں نے چالی سال گزارے ہیں اب اتنا بڑا دعویٰ کرنا کہ میں نے چالی سال گزارے ہیں اب ہم میں سے کوئی بندہ بلکل سوسائیٹی تو بہت دور کی بات ہے شاید اپنے فیملی میمبر وہاں پہ میں بیٹھ کے یہ دعوان کر سکتا کہ میرا کردار آپ کے سامنے آپ نے مجھے کیسا پایا تو چالی سال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں اور ان لوگوں کے سامنے پیش فرما رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دشمن آپ کے مشن کے دشمن آپ کے عقیدے کے دشمن لیکن وہ بھی صادق و امین کہنے میں مجبور تھے کہ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو کہ مجھے صادق کہیں مجھے امین کہیں رویہ ہی ایسا پیش فرمایا جی تو وہ عمل ہے عمل کے ساتھ تولی کرنا ہے آج میں بھی چونکہ میں نے طلبہ کو پڑھایا ہے اور ابھی پڑھاتا ہوں تو کافی سارے سٹوڈنٹ جو ہوں وہ شکوا کرتے ہیں ہمیں بولنا نہیں آتا تو جیسے بولنا نہیں آتا آپ کو عمل کرنا تو آتا ہے اب نماز پڑھنے کے لئے کونسی حفظ کی ضرورت ہے یا نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کے سامنے وہ شرم حیاء آنے والی بات تو نہیں ہے اگر آپ کو تقریر کرتے ہو یا گلہ یہ شکوا ہے کہ آگے اتنے لوگ بیٹھے ہوں گے میں کیسے بول پاؤں گا تو نماز پڑھنے میں روزہ رکھنے میں اور کردار کی صداقت میں امانت میں دیانتداری میں سچائی میں راستگوئی میں اور معاملات میں شفافیت میں اور سادگی میں اس میں تو فساد بلاگت نہیں چاہیے کوئی راکٹ سینس نہیں چاہیے وہاں پہ تو سیمپل آپ ایسا کردار اگر آپ پیش کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ سننے والے کوئی چیز اٹریکٹیو تو کرے گی عبدالعہمان صاحب بڑا اچھا ماشاء اللہ بتا رہے تھے کہ اس میں ایک بات میں اس میں آ رہا تھا کہ یہ بات اس طرف جائیں گی لیکن شاید وہ درمیان میں چائے چائے آگی تو کوئی سلسلہ جو ہے وہ ٹوٹا ہے تبلیغ بالعمل میں جو بڑی شاندار بات ہے وہ صحابہ کی بشمار مثالیں ایسی جس میں ایک تو یہ ہے کہ خود آپ نے کچھ کیا اور صحابہ یہ کہیں کہ رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا ہے کہ اللہ کے نبی صرف خاموش رہے صرف آپ نے کچھ نہیں کہا آپ نے کسی پر تفسرہ نہیں کیا وہ بات اس پر آپ کی خاموشی ہے اور صحابہ نے آپ کے چہرے کے تاثرات سے محسوس کیا کہ یہ آپ کو پسند آیا اور یہ آپ کو پسند نہیں آیا فکر مشاعر کہہ سکتے ہیں ملکہ ایسے کی اچھا اس میں بڑی شاندار مثال میرے ذہن میں آئی جب ازواج متحرات کی بات آئے غالباً ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بات ہے وہ فرماتی ہے میں اپنے گھر میں کپڑے رنگ رہی تھی اپنے اپنے کپڑے رنگ رہی تھی جیسے عورتیں کپڑوں کو رنگ دیتی تھے آپ تو خیر باداروں میں ہوتا ہے تو پہلے خواتین خود ہی کرتی تھی تو اسی عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میرے گھر میں اور انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں یہ کر رہی ہوں کہ میں کپڑے رنگ رہی ہوں اور آپ کو یہ عمل پسند نہیں آیا آپ خاموشی سے واپس چلے گئے اور میں آپ کے واپس خاموش جانے سے میں نے محسوس کر لیا کہ میرا کپڑے رنگنا اللہ کے نبی کو اچھا نہیں لگا اللہ حکم تو یہ ابلاغ کے مختلف طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے جو اختیار فرمائے مسکرا کر بھی کسی بات کا جواب آپ نے دیا یا کسی بات پر مسکرا دینا ہی آپ کا ابلاغ تھا اور کمپلیٹ ابلاغ تھا کہ آپ اس میں سے کیا چاہتے ہیں کسی شخص نے جیسے آپ نے دیکھیں بڑی معروف بات ہے کہ آپ نے حکم فرمایا کہ جس کی فجر کی وہ سنتیں رہ جائیں تو جب وہ نماز فجر کی نماز شروع ہو جائیں کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی جب فرض نماز شروع ہو جائے اور یہ فرمایا ہی فجر کے حوالے سے تک خاص طور پر اسی موقع پر اب اس کے بعد دوسرا حکم یہ دیا کہ کب پڑھنی ہیں یہ جو دو رہ جائیں گی ان کا حکم اتنا زیادہ تھا کہ اگر جہاد کے میدان میں ہے تو وہاں بھی پڑھنی ہیں تو پڑھیں گے کب فرمایا کہ جب سورج تلو ہو جائے تو اس کے بعد وہ پڑھ لے اب یہ ایک درمیانی وقفہ تھا کہ جو لوگ فرض میں آ کے ملیں اور وہ گھر سے سنتیں نہیں پڑھ کے آئے یا یہاں بھی آ کے نہیں پڑھ سکے اور نماز شروع ہو گئی تو پھر اس کے بعد وہ نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ سورج تلو نہ ہو جائے اور وہ بڑی معروف بات ہے کہ ایک صحابی آئے انہوں نے آ کے دو رکعت نماز ادا کر لی یعنی آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھ لی اور اس کے بعد انہوں نے دو رکعت اور نماز پڑھی آپ نے ان سے پوچھا کیا پڑھا ہے تو صحابی نے بتا دیا کہ میری سنتیں رہنگی تھی شاید ان کو یہ حکم معلوم نہ ہو کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا ہم صحابی کے بارے میں یہ تصور نہیں کرتے کہ پتا ہو اور اس کے بعد وجود پڑھ لیں جیسے ہمارے ہاں لوگوں کو پتا ہے کہ فرض شروع ہو جائے تو پھر کوئی نفل یا سنت نہیں پڑھی جا سکتی لیکن پھر بھی ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو ما شاء اللہ مسجد کے کسی کونے میں چھپ کے پڑھنے کا قائل ہے اور وہاں سے پڑھ کے چلتا شامل ہو جاتے ہیں جماعت بعض کا جماعت میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ہمارے ہاں رواج ہے صحابہ کا یہ مزاج نہیں تھا انہوں نے پتا ہوتا تو پڑھنے پڑھنے ہی نہیں تھی نہیں پتا تھا یقیناً اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں پتا تھا اس لئے انہوں نے پڑھ لی جب پڑھی ہیں تو آپ کا حکم تو کچھ اور ہے لیکن آپ یہاں چھپ رہے ہیں اور پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اب اس دورانی میں جس میں منع کیا گیا تھا آپ کی اس خاموشی کی وجہ سے یہ بات ہم تک پہنچ گئی کہ آپ پڑھی جا سکتی ہیں اگر کوئی یقیناً بہتر عمل وہی ہے جس کا آپ نے حکم دیا کہ آپ صبح جب سورج تلو ہوگا پھر پڑھے لیکن اگر کوئی اس دورانی میں پڑھ لیتا ہے فرض نماز کے بعد بھی پڑھ لیتا ہے تو جواز مل گیا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی سے آپ کی گفتگو سے اصول حدیث کا ٹاچ لے لیتے ہیں ہلکا سا اصول حدیث کا ٹاچ لے لیتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ فقہ المشاعر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے جو خدبار ہوتے تھے تاثرات باز حدیث میں آتا ہے فتمہ عارواجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے رنگت بدل گئی تو صحابہ اندازہ لگا لیتے تھے اب اصول حدیث میں تقریری حدیث کی سے کہا جاتا ہے تقریر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا یعنی کہ ایک عمل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خموش رہے تو وہ تقریر بھی شریعت کا ایک مصدر من گئی یعنی کہ تقریر وہاں سے سمجھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خموش رہے تو صحابہ اکرام نے وہاں سے بھی احکامات اخذ کر کے آگے عمد تک پہنچائے اسی طرح اور کون کون سے ایسے ابلاغ تھے ایک تو یہ جو عمل کے ذریعے ہو گیا یا چہرے کے تاثرات سے ہو گیا اور کون کون سے ایسے ذرائع سے جو اس وقت اختیار کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ایسا ذریعہ جس سے کسی تک بات پہنچائی جا سکتی ہے میں نے ان کے کانوں میں بھی کہا ہے چوک چراہے میں بھی کہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا ہے ایک ایک فرد پر محنت کی ہے ایک ایک آدمی کی فکر کی ہے آپ وہ لوگ جو وفوت کی صورت میں حاج کے دنوں میں آتے تھے آپ ان کے پاس جاتے ہیں حتیٰ کہ میں نے ایک دفعہ ایک مجلس میں بڑی ہائی فائی مجلس تھی تو اس میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میلے میں جا کر دعوت دی ہے تو مجھے آج دعوت دیتے ہوئے کیوں تکلیف ہوگا مجھے آپ کیوں منع کرتے ہیں کہ میں صرف مسجد تک محدود رہوں مجھے آپ کیوں کہتے ہیں میں پارلیمنٹ نہ جاؤں مجھے آپ کیوں کہتے ہیں میں کھیل کے میدان میں نہ جاؤں کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہر جگہ پر ٹچ کیا ہے ہر جگہ پر پہنچیں آپ اقاز کی منڈی میں گئے ہیں جہاں انتہائی ولگر کام بھی ہوتے تھے جہاں عورتیں اپنے جسم کی نمائش بھی کرتی تھی جہاں شعر و شعری کے اور پھر ایسے ایسے معاشقے کے قصے اور داستانیں سنائی جاتی تھے جہاں لوگ اپنے آباب پر فخر کرنے والی مجالس بھی سجھ جاتے تھے آپ وہاں جاتے تھے آپ ان لوگوں کو جا کے بات کرتے تھے ان میں سے بات جو سننا چاہتا تھا آپ نے اسفار کیے بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ آپ سفر کر کے کسی پہاڑی پر گئے صرف ایک گھر کے لیے ایک گھر کے لیے اس کو آپ نے دعوت دی آپ نے شہر چھوڑ کر ٹائف جانبی آپ نے گوارہ کیا تو مختلف جگہوں پہ آپ گئے مختلف آسانیب آپ نے اختیار کیے ایک ایک فرد پر محنت کی وہ ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے کہ یہ اندھیری رات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے ہیں ابو جہل کے اور آپ نے دستک دی تو اس نے کہا کہ اپنی لونڈی سے کہا کہ مجھے لاتوزہ کی قسم ہے اس وقت رات کے اس وقت جو بھی آیا ہے اور جس بھی کیفیت کے ساتھ جو بھی مانگے گا میں اس کو دے دوں گا کہ یہ تو بڑا نوکھا سا معاملہ ہے کہ اتنی آندھی توفان کی رات ہے اور یہ سہراک کی رات ہے اور یہاں کوئی میرے دروازے پر دستک دے رہا ہے تو دروازہ کھولا تو رسول اللہ صلی اللہ سامنے تھے اور آپ نے اس کو وحیط آوات دی قولو لا الہ الا اللہ اور کوئی بات ہی نہیں ہے تو جتنی آپ نے محنت کی ہے مختلف ایک ایک فرد کو مجالس کو آپ دیکھیں نا آپ پہاڑ پہ چڑے ہیں جو پہلی دعوت ہے صفحہ پہ چڑے کے آپ نے لوگوں کو بلائے جمع کیا اس دور کے مطابق جو طریقہ جمع کرنے کا تھا آپ نے وہ طریقہ اختیار کیا اور نام لے اور اس کے بعد بھی بعض جگہیں ملتی ہیں جہاں پہ آپ نے مختلف قبیلوں کا نام لے کر حتیٰ کہ آخر میں اپنی بیٹی کا نام لے کر بھی کہا کہ میں تمہیں اللہ سے کسی معاملے میں بچا نہیں سکتا یعنی قربت اتنا تعلق ہے تو آپ نے یہ طریقہ بھی اختیار کیا پھر آپ نے دعوت یہ تو ایک دعوت تھی اعلانی دعوت اس سے بھی پہلے دعوت آپ نے اپنے خاندان کو دی ہے جہاں عدرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے عقید ایمان کا ادھار فرمایا خاندان کو بلائے دعوت کی ہے کھانا کھلائے ان کے سامنے اللہ تعالی کی توہید کا پیغام رکھا ہے اپنی حیثیت کا اعلان کیا ہے تو یہاں انہوں نے نہیں مانا پھر پہاڑ پہ جا کے بھی دعوت دی ہے گھروں میں بھی جا کے دعوت دی ہے خواتین کو دعوت دی ہے ایک ایک فرد پر آپ نے محنت کی ہے اور پھر اگر اسلام کے حوالے سے بعد میں دیکھیں نمازوں میں آپ نے جو مختلف نمازوں کے ساتھ آپ کے خطبات کوئی بات آپ کے پر نازل ہوئی ہے آپ نماز پڑھا رہے ہیں نماز کے فوراں بعد آپ نے وہ بات لوگوں تک پہنچا دی ہے قرآن مجید کا کوئی حصہ ہے وہ مجلس کونسی ہے آپ نے وہیں اس کو پیغام کو پہنچا ہے وہ جہاد کے میدان میں اللہ تعالی نے کوئی بات آپ پر نازل فرما دی ہے جہاد کے میدان میں تھے حضرت سعید رضی اللہ عنہ جو بدر جو ہے وہ فتح ہو گیا اور مالِ غنیمت جمع ہو گیا وہ بار بار آتے تھے ایک تلوار انہیں بڑی پسند آئی اور وہ بار بار آکے کہتے تھے یا رسول اللہ جی مجھے دے دیں مجھے دے دیں آپ نے فرمایا جہاں سے اٹھائی وہاں رکھ دو دوسری مرتبہ ہے جہاں سے اٹھائی وہاں رکھ دو تیسری مرتبہ ہے کہا جہاں سے اٹھائی ہے وہی رکھ دو رکھ دی کچھ دیر بعد اللہ نے پیغام نازل کر دیا کہ آپ سے مالِ غنیمت کے بارے پوچھتے ہیں مالِ غنیمت اللہ اور آپ کے رسول اللہ کا حق ہے آپ فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کو دے دیا تو آپ نے کہا ساد وہ کہاں ہے تلوار لے کے آئے کہا یہ اب تمہاری ہے اس سے پہلے نہ میری تھی نہ تمہاری تھی نہ میں تمہیں دے سکتا تھا اب اللہ نے مجھے دے دیا میں تمہیں دیتا ہوں یعنی جہاں جو پیغام آیا حتیٰ کہ بڑی معروف بات ہے جہاد کی ہی آپ بات کر رہے تھے تو ایک شخص کھڑا ہو اس نے کہا کہ کیا آپ ترغیب دلا رہے تھے کہ شہید کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے بھی پہلے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے حجر و سواب کی نیت سے جہاد کرتا ہے میدان جہاد میں لڑتا ہے اور مارا جاتا ہے تو کیا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو آپ نے کہا ہاں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اب بات مکمل ہو گئی وہ شخص بیٹھ گیا کچھ ہی دیر گزری آپ پر وحی کی کیفیت تاری ہو گئی آپ پر وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے پوچھا وہ سائل کدھر گیا ہے دوبارہ کھڑا ہوا جی پوچھا کہا سوال دور آیا اس نے جو سوال پہلے کیا تھا کہ کہا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے کہا سارے معاف ہو جائیں گے لیکن اللہ تعین کرز معاف نہیں ہوگا اور ساتھ فرمایا کہ یہ بات ابھی ابھی مجھے جبریل نے بتائی ہے سو آپ نے ہر طریقہ استعمال فرمایا کبھی کسی کا ہاتھ پکڑا آپ سنیں گے حدیث سنتے ہیں ہاتھ پکڑا وہ سواری پہ ہیں معاف رضی اللہ تعالیٰ بڑی معروف بات ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نیچے اترتا ہوں اور نہیں تم اوپر بیٹھے رہو اور یہ محبت کا عالم ہے ہاتھ پکڑا ہوئے اور آپ ان کو نصیحت کرنے ہیں کبھی آپ کسی اور طریقے سے کبھی کان میں سرکوشی کر رہے ہیں کبھی کسی کو اس کی کسی غلطی کا احساس تین وہ لوگوں آئے بڑی معروف بات ہے وہ بھی تین لوگ آئے ہیں انہوں نے آکے آپ کے گھر پر آپ کی اہلیت سے کچھ سوال کی آپ کی ذاتی زندگی کے متعلق اور وعدے کیے کہ ہم آج کے بعد شادی نہیں کریں گے آج کے بعد روزہ ہی نہیں کھولیں گے اور آج کے بعد ساری رات سوئیں گی نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا معاملہ تین کا ہے لیکن آپ نے اس کا ابلاغ کس انداز سے کیا کہ یہ مسائل کل کو پیش آ سکتے ہیں لہذا آپ نے کہا کہ جمع کرو سب کو سب جمع ہوئے تو کہا ایسے ایسے ہوا ہے اب آپ نے نام نہیں لیا یہ بھی ایک طریقہ ہے ابلاغ کا کہ آپ نے نام نہیں لیا آپ کو پتہ تھا وہ تین کون ہیں اور دیکھیں آپ نے نام لیا تو حدیث نے بھی ان کا نام کہی نہیں ہے اکثر حدیث میں ملتا ہے کہ کیا معاملہ لوگوں کا آپ دیکھیں انداز کیا شاندار ہے تو گویا آپ نے لوگوں کی تربیت لوگوں کو تعلیم دینے کا ہر وہ طریقہ استعمال فرمائے وہ کتنا معروف واقعہ ہے پیش آمد کرنے والا واقعہ جو مسجد میں پیش آمد کر دیا اب یہ ابلاغ کا ایک طریقہ ہے کہ آپ دوسرے کی نفسیات کو کیسے اپنے حق میں کرتے ہیں وہ ناراض ہیں کہ صحابہ ان کو مارنے دوڑے نماز میں کھڑے ہیں اور رحم مانگ رہے ہیں اپنے لیے اور رسول اللہ کے لیے اور آپ نے ان کو نماز کے بعد بھلا کے کتنی شاندار بات کہی کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے تم نے اتنا محدود کیوں کیا اس کو تو یہ مختلف طریقے آپ نے استعمال فرمائے اسی طرح سمامہ والا واقعہ ہے پھر آپ نے جمعہ شروع کیا ہے جمعہ بھی ایک طریقہ ہے کبھی آپ فجر پر درست اور ایک موقع ایک حدیث تو ایسی مل دیا کہ آپ نے صبح درست شروع کیا زہر کی نماز ہوگی زہر کی نماز پڑھی پھر درست شروع کیا ہے پھر اثر کی نماز ہوگی پھر درست شروع کیا ہے گویا جتنا ضرورت تھی کبھی آپ نے بہت طویل خطوے بھی دیئے اور کہی بہت مختصر باتیں بھی کی ہیں اسی طرح عبدالعبان صاحب جو خطوط لکھے نجاشی سے لے کرو یہی بات میں نے ذہن میں آرہی اور بھی جو لوگوں کو جو سٹیٹ کے تھے سربراہان تھے ڈیفرنٹ سٹیٹس کے وہ کون کون سے ایسے نامی گرامی شخصیات جن کو پیغمبر علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کے لیے خطوط کا سلسلہ جو ہے وہ استعمال کیا اب لاغ میں یہاں میں ذکر کرنا جا ہوں گا اب لاغ کا ایک بہترین طریقہ ہے مبلغین تیار کرنا مبلغین تیار کرنا اگر میں ایک کام کر رہا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے ہمیں اس اسوے سے یہ بات ملوم ہوتی ہے کہ صرف ابلاغ کی ذمہ داری صرف میری نہیں ہے کیونکہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے آگے لوگ تیار کریں آگے لوگ تیار کریں کہ آپ چلے بھی جائیں مشن لے کے چلیں آپ چلے جائیں دنیا لیکن آپ کا مشن آ جائیں رکنا نہیں چاہیے ہمارے بس وقت ایسا ہوتا کہ بندہ اچھا کام شروع کرتا ہے تو وہ اچھی تیرا ایک ڈالتا ہے لیکن اس کے جانے سے وہ تیرا ختم ہو جاتی ہے وہ کام اس کے جانے سے ختم ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغین تیار فرمائے ہیں ابراہ کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ مبلغین تیار کریں اب مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالی شہزادے تھے جس گلی سے گزر جاتے خوشبو ایسی ہوتی تھی پتا چلتا تھا یہاں سے مصحب گزر کے گئے رضی اللہ تعالی جو جوڑا ایک بار زیبتن کر لیتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے ان کو مدینہ جو ہے وہ مبلغ بنا کے بھیجا تھا ایک معلم بنا کے بھیجا تھا ایک استاد بنا کے بھیجا تھا اصحاب صفحہ آپ دیکھ لیں وہ درویش صحابہ ہیں ان کا کوئی کام نہیں تھا کوئی کاروبار نہیں تھا وہ وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے تھے اور آپ کی زبانی رسالت سے جو قیمتی موتی نکلتے تھے انہیں وہ چننے کی کوشی میں رہتے تھے اور بڑے بڑے محدث صحابہ اور وہیں سے ان کے صفحہ سے ہی بڑے بڑے مبلغین تیار ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقاجات میں مبلغ صحابہ کو بھیجا اللہ کا پیغام دے کے اور اسی طرح اور جی کا واقعہ جو ہوگا ہے وہ بھی مبلغی نہیں بھیجا اتنے بڑے تعداد میں کویا اتنی بڑی یونسٹی تھی ماشاءاللہ اس میں سے ایک ہی موقع پر ایک ہی قوم کے لیے ستر لوگوں کو بیجا جا گئے کتنے کرہ وہاں پر شہید ہو گئے کتنے کرہ وہاں شہید ہو گئے یہاں سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹپوٹ کیا تھی اور آپ علیہ السلام کتنی محرند کر رہے تھے پھر آپ کی بات سے ہی کہ ہم ایس ایم ایس کے ذریعے بھی تبلیغ کر سکتے ہیں اور یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی حل ہوا کہتے ہیں جو دین ہے یہ سٹیٹ کا مسئلہ نہیں ہے یہ ریاست کا مسئلہ نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اردگرد فرما اور روا بیٹھے ہوئے تھے جو جنہوں نے اجارہ داری قائم کی ہوئی تھی اور انسانیت کو جو ہے وہ ظلم و استبداد کے پنجے میں جکڑ رکھا تھا ان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹرز بیجیں ان کو خطور بیجیں کیا ہوتا تھا سبب میں اسلم تسلم اسلم تسلم کہ اسلام لے ہو سلامتی بالا پیغام تمہارے لیے ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کی حصیت سے ریاست کی ایک ہیڈ کی حصیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطور جو ہے وہ بیجے ہیں تو یہاں سے معلوم ہوا کہ نہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ذریعہ کوئی بھی طریقہ جسے اپنانا ممکن تھا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اپنے دور کے اعتبار سے بس وقت ہم تو یہ بھی جب سیرت پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے ذہن میں مخال ہیں نممکنات میں سے ہیں نبی مکرم نے وہ بھی اپنائی ہیں آپ دیکھیں نا کہ اس وقت لکھنا بڑھ کے اتنا مشکل تھا وہ درختوں کی چھال سے ہی بھی استعمال کر کے لکھ رہے ہیں یعنی اس وقت پتھروں پہ لکھ رہے ہیں چمڑے پہ لکھ رہے ہیں چمڑے پہ لکھ رہے ہیں وہ کون سا حفظ ہے مطلب حفظ آپ نے حفظ کے ذریعے بھی حفظ کروایا لوگوں کو سب کچھ لوگوں کو یاد ہوتا تھا پھر لکھوایا ہے یہ جو ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حدیث کے انکار کرنے کے لیے بہانے تراشتے رہتے ہیں اور حدیث کے بارے میں کہیں کہ وہ تو چار سو سال چھ سو سال بعد لکھیں گی ایسا نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر باقاعدہ ان کو لکھوایا بلکہ وہ زیادہ معروف بات ہے عبداللہ بن عمر بن العاصل والی کہ جو ہر بات لکھتے تھے اور صحابہ نے ان سے کہا کہ آپ ہر بات نہ لکھا کریں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف کیفیات میں ہوتے ہیں ہو سکتا ہے وہ بات لکھوانا ہی نہ چاہیں اور کبھی وہ غصے میں بھی ہوتے ہیں کبھی وہ انرمی اور ملاتفت میں بھی ہوتے ہیں تو انہوں نے اگلے دن لکھنا چھوڑ دیا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس کے حوالے سے اب دیکھی یہ بات بھی کہ آپ کتنے حساس و طبع ہیں کہ آپ کو ایک آدمی بیٹھا ہے اور وہ نہیں لکھ رہا پہلے جو کام وہ کرتا تھا آج نہیں کر رہا تو آپ نے کچھا کیوں نہیں لکھ رہے اللہ اکبر تو انہوں نے کہا جی مجھے تو لوگوں نے اس طرح سے منع کیا کہ آپ کی مختلف کیفیات اسے کہتے ہیں استاد استاد کی بالیغ نظر کہ کون کس طرح سے پہلے کیسے بیٹھا تھا آج کیسے بیٹھا ہوگا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم ہر بات لکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جہان ہے اس موں سے سوائے حق کی کچھ نکلتے ہی اللہ اکبر تو آپ نے ان تمام ذرائع کو استعمال کیا ہے اس میں خطبات بھی شامل ہیں اس میں لوگوں کی تربیت بھی شامل ہے حفظ بھی شامل ہے کتابت بھی شامل ہے خطوط بھی شامل مکاتیب باقاعدہ اور پھر دیکھیں ان خطوط کو مکالہ اس میں میں نے اس وقت کی کوشش کی دیا تھوڑا ینگ تھا اور خواہش بھی ماشاء اللہ وہ ابھی بھی ینگ ہیں ابھی بھی ینگ ہیں ابھی بھی ینگ ہیں ماشاء اللہ میں نے وہ اس کا اکس جو ہے وہ یو اے کی ایک لائبریڈی سے منگوایا ان خطوط کا اصلی اکس جو ہے وہ شیخ زائر بن ناہیان جو ہے انہوں نے ایک لائبریڈی بنائی وہاں پہ وہاں اس اصلی خطوط کو جمع کر کے بعض جگہوں سے خرید کر لاکر وہاں رکھا گیا ہے وہ میرے مقالے میں موجود ہیں ان کا جو یوں سمجھیں کہ پرنٹڈ ٹائپ ایک اکس ہے اور کلرڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگوں کے پاس اپنے خطوط بھیجے آٹھ یا دس افراد کو بادشاہوں کو تقریباً سبی نے آپ کے خطوط کا احترام کیا ہے ماں سوائے ایک آدمی ایک بدبخت صرف ایک ہی بدبخت جیسے خط پھٹا ہوا ہے وہ پھٹا ہوا خط بھی یوں کی لائبریڈی میں ہے اور اس کا وہی اکس ہمارے پاس میرے پاس بھی نحفوظ ہے مجھے اندازہ ہوتا تو میں وہ لے کے آتا اور ان کو شو کرتے اچھا بڑی نایاب چیزیں وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر بھی خود جو آپ نے اپنے سامنے کروائی وہ بھی موجود ہے آپ نے اس تحریر کے ذریعے سے بھی اور جن لوگوں نے آپ پر ایمان قبول کیا اس میں بازان ہے اس میں حبشا کے حاکم ہیں ان کے نام بھی موجود ہیں جنہوں نے آپ کو تحائف پیجے آپ کا پیغام نہیں مانا اور پھر آپ دیکھیں ہوتن کیسا دے دیا کہ اگر کٹی ناک والا بھی شخص یعنی آپ نے اس کو بھی امیر اگر مقرر ہو گیا تو اس کی پیروی آپ نے تمام ذرائع استعمال کیے اور یہ بات جو ہمارے ہاں ایک عرصے تک یوں سمجھیں ہم جو پیچھے آئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس بات کو اس طرح سے سمجھا ہی نہیں ایک عرصہ ہم نے یہ ویڈیو کا اور اس تصویر کا انکار کرتے کرتے اور دلیگ ٹیکٹکس یوز کی ہیں وہ لوگ درمیان میں آگئے جنہوں نے ہماری اولادوں کو ہماری گوچ سے چھین کر ان شرگاؤں میں پہنچا دیا یا ہاتھ کے حوالے کر دیا ہم دیکھتے رہے کہ نہیں نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سبق بڑا واضح ہے کہ ہر وہ ذریعہ ہر وہ طریقہ جس سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچ سکتا ہے آپ نے اختیار فروایا ہے اور آج بھی ہر وہ طریقہ استعمال کرنا چاہیے جیسے بھی آپ کا دیکھیں نا پیغام دینے کی بات ہے ہاشم آملہ یہ کھلاڑی ہے پیغام ہے نا آپ کو نہیں پتا لوگ کیسے پیغام پہنچ آپ کا کہا خیال ہے جو وہ صرف پیسے لے رہے ہیں یہاں پہ جو لوگوز لگا رہے ہیں وہ صرف پیسے اپنا اس کھلاڑی کو خرید رہے ہیں نہیں اصل میں وہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں وہ اپنی پروڈکٹ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور اس نے کہا کہ میں یہ لوگوں نہیں لگا ہوں گا کروڑا روپے کا نقصان اس نے برداشت کیا میں یہ لوگوں نہیں لگا ہوں گا عبدالرمان صاحب اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ یہ تو طریقے کا اختیار کیا گیا صحابہ میں جب ڈیوٹیز تفویز ہوتی تھیں کیا اس وقت بھی ایسا سلسلہ تھا جس طرح آج یہ کہا جاتا ہے کہ مختلف جماعتیں مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں نکلیں مقاعدہ فنڈنگ کی جائے یا ان کے لئے کوئی ایسے لوگ فنڈنگ کریں کہ ایسا طریقے کا پیغمبر علیہ السلام کے دور میں بھی تھا ایسا کچھ انفرادی دور پہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھیجا ہے تو قرآن کی آیت ہمیں اس حوالے سے ملتی ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ تَعَفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنزِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْضَرُونَ کہ میں ابھی جیسا کہ آپ نے بات فرمائی ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہم نے یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے کیمرہ ہے انکار کرتے رہے ہیں انکار کرتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ نہیں یہ استعمال کرنا لے کرنا استعمال کر رہے ہیں اور مثلا کر استعمال کرتے ہوئے ایک جگسی محسوس ہوتی کہ پہلے ہمارے جو ہے وہ رائے کیا تھی تو یہاں بھی ایک وقت تک تو ہم کہتے رہے ہیں جی تبلیگی جمعہ درست نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میرے ہی اسی اسلام ہی سوال کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا اور جماعتیں ایسے نہیں جاتی تھیں یہ لوٹے اٹھا لیتے ہیں آسمان بان لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر یہ جماعتیں جاتی ہیں تبلیگی جماعت کی اور جو ہیں وہ پوائنٹ آف ویوز ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اور طریقوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے تلیم و تربیت کے لحاظ سے لیکن اب ہم نے بھی وہ کام شروع کر دیا جماعتیں بنی ہوئی ہیں اور ان کی تشکیل بھی ہوتی ہے میں خود ایسی جماعتوں سے ملا ہوں شمالی علاقہ جات میں ملا ہوں ٹھیک ہے کہ کراچی بھی جاتی ہے ہر جگہ وہ جا رہی ہیں کیوں کہ ایک جماعتی سطح پر کہتے ہیں کہ ایک اکیلہ اور دو گیارہ اب حالات بدل رہے ہیں حالات ویسے نہیں ہیں نہیں آپ مجھے اس میں اجازت دیں تو میں ایک بات اضافہ کرتا ہوں دیکھیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا تم میں سے ایک امت ضرور ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے وہ آپ نے جب آگے بات فرمائی ہے وہ سطر کورا جو جا رہے تھے وہ جماعت کی سورت میں اچھا ان کی تشکیل آپ نے کی ہے ایک جگہ پہ دس بیجے ہیں ان کے ساتھ حادثہ ہوا ایک جگہ پہ سطر بیجے ہیں ان کے ساتھ حادثہ ہوا اس کے بعد سیدہ عمر رضی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیں تو باقاعدہ طور پر ایک تو عامل مقرر کیا جاتا تھا کہ فلان شہر کا گورنر یا فلان جو علاقہ ہے صوبہ ہے اس کے آپ گورنر ہے قائد جو سپا سلا رہا ہے یہ دوسرا آدمی ہے جو وہاں متعین کیا جاتا ہے اور تیسرا وہاں دعوت دین کون دے گا وہاں فتوہ کون دے گا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں کس نے متعین کیا ہے اور یہ کیا ہے اگر تشکیل نہیں ہے تو ان کو قائد نہیں بنائے وہاں کا وہاں حاکم بن کرنے ہی گئے ہیں ابو موسیٰ اشریح حاکم بن کرنے ہی گئے ہیں ان کو آپ نے دین کی خدمت کے لیے بھیجا کہ آپ وہاں یہ کام کریں اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر ان کے حلقات دروست تھے اور بقاعدہ یعنی پتا تھا عطا بن نبی رباہ کو کس نے متعین کیا ہے اگر یہ بات اصل میں ہم نے اس کا ایک بڑا ہی آٹ قسم کا ایک معنی لیا اور اس سے ہمیں نقصان ہوگا اور جہاں انڈویجل بیس پہ دیکھتے ہیں حضرت عثمانی گنی کو جب بھیجا تھا ڈائلوگ کریں اور جب بعد میں بیعت بھی لی کہ ہم قتل کا بدلہ لیں گی چلے وہ تو اس سفارت کو کیسا تھا سفیر بنا کر بھیجا لیکن میں یقین جانیے اس میں بڑی واضح بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ کام کیا اور ہمیں بھی کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا حضرت عمر نے حالانکہ اس کی بائفرکیشن کر دی آپ نے جو تشکیل اور مختلف جو محکمیں بنائے ہیں ان میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ محکمہ ہی نہیں تھا کہ دین کی خدمت کون کرے گا دین کون پڑھائے گا دین کون سکھائے گا اور صرف وہی آدمی فتوہ دے سکتا تھا جس کو حکومت کہہ رہی کہ آپ فتوہ دیں گے اور اس کے بعد اوپر آکے اگر حکومتی صدر پر کوئی معاملہ ایسا آتا ہے یہ جو قرآن مجید کے حوالے سے معاملہ ہوا کہ اس پر اختلاف ہوا حضرت عثمان کے زمانے میں اس کی قرآن کے حوالے سے جو اختلافات پیدا ہوئے اس کو واپس یہ ساری ریپورٹنگ ہوئی اور وہاں واپس آکے مرکز میں آکے دوبارہ تیہ ہوا کہ ہم کس قرآن پر یا کس تلاوت پر اس کو جمع کریں تو یہ ساری چیزیں ایک سسٹم تھا ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پیچھے آپ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے جس کا جو دل چاہے وہ بیان کرے نہ بیان کرے ہاں اصل پرابلم جو عبدالرمان نے کہی درون بھائی نے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جماعت تشکیل کیوں دی جا رہی ہے مسئلہ ہمیں ہمیں ان سے اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ صرف یہ کہ دعوت کتاب و سنت کی ہونا کتاب و سنت جو کنٹنٹ ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں وہ کسی مفامت کا شکار نہیں ہو سکتا اس پر کوئی دوسری بات نہیں کی جا سکتی کہ کوئی اپنی کتاب جا کر اس کے ساتھ دعوت دے گا وہ دعوت باطل ہے دعوت صرف کتاب و سنت کی ہوگی کیونکہ وہی دعوت جو رسول اللہ کی دعوت ہے اسی کو انڈوس کیا جائے گا اور وہی حق کی دعوت ہے اس کے سوا کوئی اگر جا کے اپنے مسئلہ کی دعوت دیتا ہے یا جا کے اپنے بزرگوں کے قصے کہانیاں سناتا ہے وہ دعوت حق پر نہیں ہو سکتی اگر وہ اپنی بنیاد پر قائم رہتے تو یہ ان کا نکلنا اور جانا بلکل درست ہے اچھا اسی طرح جو امہات المومنین ہیں انہوں نے اس ٹائم پر رہتے ہوئے جس طرح بہت ساری حدیث ہے جن کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے صحابہ اکرام تک وہ کیسے پہنچاتی تھی اور اسی طرح کیا خواتین کو بھی ایڈریس کرنے کا ان کو موقع ملتا تھا وہ کیا طریقہ کار تھا کہ جسے جو امہات المومنین کے ذریعے جو دین کی اشاعت کی گئی اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کم عمری میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی بہت ساری حکمتیں ہیں ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی لکھی گئی ہے اور بیان بھی کی جاتی ہے اور بڑی زبرتست حکمت ہے کہ ایسے دماغ کی ضرورت تھی ایسے خون کی ضرورت تھی کہ جو ذہین فتین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صرف حدیث کے میدان میں نہیں بلکہ جو اور بھی معاشرتی روئیہ ہوتے ہیں آپ ان میں بھی دیکھنے تو وہ ان میں ماشاءاللہ بڑی زبردست جو ہے وہ ان کا کردار تھا ذہین و فتین تھی ماشاءاللہ تو انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا جب کبھی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا اور اس کا حال نہیں ملتا تھا ہم جا کے کس کے دروازے بھی دستک دیتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ یہ فقیحہ تھی محدثہ تھی عالمہ تھی فازلہ تھی عاملہ تھی یعنی کہ عمل بیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی ان سے سوال ہوتا تھا زمانے میں بھی سوال ہوتا تھا تو اس کے ملتا بھی آئیے کہ فَسْأَلُوْهُنَّ مِوْرَعِل ہجاب کہ سوال کرنا ہے اگر از واجہ متحرہ سے تو قرآن کہتا ہے کہ پسے پردہ پردے کے پیچھے سے آپ نے سوال کرنا ہے لیکن ابھی بھی ایک سکول آف تھاٹ پھر بھی ہمارے لوگوں میں سے آواز اٹھاتا ہے کہ جب آپ کبھی ڈاکٹر نگت حاشمین یا ڈاکٹر فرد حاشمین صاحبہ کی کوئی ویڈیو لگتی ہے کہ یہ آواز کا پردہ نہیں ہے تو اب دیکھیں صحابہ اکرام رضوانہ علیہ السلام اجمعین جو ہیں وہ امہات المومنین کے لیے محرم تو نہیں تھے نا یہ تو غیر محرم اگرچہ انہیں سپیکر میں بات نہیں کی تو آپ ڈرائیوری پہنے ہیں عورت جو ہے وہ کار چلا سکتی ہے لیکن کیسے باپردہ ہو کے اس طرح اگر وہ مائک پہ بھی آنا چاہتی ہے باپردہ ہو کے اگر وہ دین پہنچاتی ہے جیسے امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابہ اکرام کے سوالات کے جوابات دیتی تھیں تو آج بھی جو ہے وہ میں اس پہ حس کرتا ہوں ایک بات ایک بات تو یہ ہے یہ جو ہم نے پیرامیٹرز بنایا ہے نا ہمیں یہ تیہ کرنا ہے کیا یہ صحیح ہے یا جو رسول اللہ یا آپ کے صحابہ نے پیرامیٹرز ہمارے سامنے رکھے وہ صحیح ہیں اس میں فیصلہ ہو جائے گا دو حصے ہیں بات کے پہلا حصہ یہ ہے کہ کیا ایک مرد عورتوں کو تبلیغ کر سکتا ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا بلکل ایسے کہ جی وہ سامنے نہیں بٹھا سکتا وہ ایسے نہیں ہو سکتا آواز نہیں جا سکتی اور پتہ نہیں اس میں کیا کیا مثالیں بنائی کہ اگر پتہ نہیں فلاں والی جو ہے اس کی آواز بھی ہو اور فلاں والی سننے والی بھی ہو اور قرآن بڑھایا جائے تو پھر بھی جائز نہیں ہے اللہ خیر کرے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات عید کا دن ہے نبی پاک نے عید پڑھائی عید کا خطبہ دیا اب مسئلہ یہ ہوا کہ تعداد بہت زیادہ ہے خواتین نے شور کیا کہ ہم تک تو آواز ہی نہیں آئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا آپ نے کیا کہا ہے صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کا خطبہ مکمل کرنے کے بعد عورتوں کو علیہ خطبہ دیا بلکل حدیث کہتی ہے صحیح حدیث ہے ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں آپ نے اللہ خطبہ دیا ان کو اور اس کے بعد آپ نے تا حیات اپنی زندگی میں معمول بنائے ان کا ایک دن مخصوص کیا جی الگ ان کو بات کرنے کا اور یہ جو خطبہ دیا آپ نے اس پہ زور دیا کہ تمہارے جہنم جانے کے یہ اسباب ہیں اور ان سے بچو اور اس میں ایک صدقہ زیادہ دیا کرو تم شوہروں کا شکوہ کرتی اور صدقے کی وہ بات سنکے حضرت عبداللہ انہیں مسعود کی اہلیہ نے گھرا کے اپنا زیور سارا اکٹھا کیا اور چل پڑی صدقہ دینے کے لیے تو دروازے پہ شوہر ملے کہاں جا رہی قائد کی نماز پڑی نبی پاک نے صدقے کا حکم دیا ہے ہمیں تو صدقہ کر کے بچنا ہے تو میں صدقہ کرنے چاہ رہی انہوں نے کہا مجھ سے زیادہ کون محتاج صدقے کا مجھے دے دو اب یہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا اور اس بات کی وجہ سے پیدا ہوا وہ مسئلہ پوچھنے نبی پاک کے دروازے پہ آئیں دستک دی کون زینب کون سی زینب بھئی اتنی زینب ہیں یہاں پہ ایو زینب اور ایو زینب کہا اور کہا کون سی زینب بھئی انہوں نے کہا کہ احمرات و ابن مسعود یہاں ایک اور مڑا مسئلہ ہے لوگ کہتے ہیں نام اپنے شوہر کا جو نام ساتھ لگا لیا یہ بھی بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور نے کہا امرات و ابن مسعود ابن مسعود کی بیوی کہا کہو کیا کہتی ہو یہ بات پوچھنے آئی ہوں کہ اپنے شوہر کو عورت صدقہ دے سکتی ہے آپ نے کہا جو دے سکتی ہو دے دو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ نے ایک مسئلہ یہ حال ہوا حتیٰ کہ سامنے عورتوں کو بٹھا کے بھی دعوت دی جا سکتی ہے عورتوں پر اور ہم پر فرض کیا ہے وہ پردہ کریں اور وہ بھی تیخ الحدیث بھی اپنی نگاہوں کو جکالے بیان کرنے والا بھی اپنی نگاہوں کو جکالے یہ تو درمیان میں حجاب کر کے اور پردے لٹکا کے اور دیواریں کھڑی کر کے یہ دین کا تقادہ نہیں ہے احتیاط کا تقادہ ہے دوسری بات ایک تو یہ ہو گیا کہ مرد دعوت دے سکتے ہیں عورتوں کو نہیں آپ کے عورتیں دے سکتی ہیں اور دوسرا حصہ ہے کہ کیا عورتیں بھی مردوں کو دعوت دے سکتی ہیں کہ نہیں کتنی ساری ایسی مجالی سے اس بات کی گواہ ہیں کہ جہاں بات مردوں سے نہیں سنبھالی جاری وہاں عورتوں نے آکر اس بات کو کلیر کیا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ ان کے دروازے پر اگر آپ سیدہ عائشہ کی دعوت کا انکار کرتے ہیں اور آپ کے خیال ہے کہ یہ دعوت نہیں دی جا سکتی تو آپ کو پتا ہے کہ آپ دو ہزار سے زائد رسول اللہ کے فرمان چھوڑ دیں گے آپ کیا بات کرتے ہیں اگر عورت کا کردار اس میں نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ مکمل نہیں ہے دین آچھا حضرت عم سلمہ بیان کر رہی ہیں حضرت حفظہ بیان کر رہی ہیں دیگر سے عابیات بیان کر رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف جو شاکردات ہیں وہ بیان کر رہی ہیں تو یہ جو معاملہ ہے یہ ایسے نہیں ہے ہاں جہاں ضرورت پیش آئے گی وہ اپنا کردار ادا کریں گی مرد بھی کریں گے عورتیں بھی کریں گے اور اس میں دین نے ایسی کوئی قدگان دین نے جو پابندی لگائی ہے وہ ہیں اختلاط پر وہ ہیں اس پر پابندی لگائی کہ وہ اپنے آپ کو ڈھام کے رکھے اس پر پابندی لگائی ہے کہ وہ مرد اور اور جہاں نا کوئی خلوت اختیار نہ کریں ایسی کوئی مجلی جہاں پہ کوئی ایک مرد ہے اس کے ساتھ خلوت اختیار نہیں کی جا سکتی اور اگر کوئی دس شاگیر دس سامنے آ جائیں آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک شاگید شاندار شاگید تیار کیا ہے بھانجا ہے عروہ بن زبیر حضرت زبیر کے بیٹے اسماں کے بیٹے عروہ کو آپ نے تیار کیا اور عروہ کا کردار پڑھ کے دیکھیا کہ کتنا شاندار وہ شاگید ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا تو آپ یہ بات ہم نے اس کا نقصان اٹھایا ہے آپ نے اپنی پچاس فیصد عبادی پر پبندی لگا دی کہ وہ دین کی بات بھی آگے نہیں پہنچا سکتی اور اگر ہم آج بھی بات کریں تو ہو سکتا ہے کئی سارے فتوے جو ہیں ہم پر بھی دراز ہو جائیں لیکن میں اس بات سے سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا حق ہے اور بات جب کی جاتی ہے ایک پتر پھینکنے والی بات ہے اس کے بعد آہستہ ایسا وہ آدھی ہو جاتے ہے کہ نہیں یہ بات بھی سننے والی ہے جیسے کیمرے والی بات ہم نے کی ہے جیسے لارڈ سپیکر والی بات ہم نے کی ہے یہ اس سے پہلے ہم نے اس کو آخر پہ جا کے آپ نے وہ مجھے اس زمن میں ایک بات حضرت اقسم بن سیفی کی یاد آتی ہے جب وہ اسلام لانے کے لیے آئے بڑے آدمی تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مل گی قریب ہی ان کا قبیلہ تھا تو ان کو خبر مل گی کہ مدینہ میں کوئی شخص آیا ہے اور ایسے دعویٰ کرتا ہے نبوت کا اور یہ معاملہ ہے تو وہ تصدیق تحقیق کے لیے اپنی قوم کو جمع کیا ان سے کہا کہ میں جا رہا ہوں ان کے پاس اور میں دیکھوں گا ان کو پرکھوں گا جانچوں گا اور اگر وہ میری پرک پر پورے اترے تو میں تمہاری طرح سے بھی سب سے پہلے اسلام قبول کر کے ہوں گا میں نہیں چاہتا کہ ہم اس تحریک کے پاؤں بنیں جس کا ہمیں سر بننا چاہیے یہ بڑی شاندار بات آپ نے جو کام وقت پہ آپ کرتے ہیں دیکھیں آج آپ یہ کام کر رہے ہیں آنے والی نسلوں کی انشاءاللہ آپ راستہ کھوڑ لیں اور اگر آج بھی آپ اسی طرح آپ کنونشلن اور بلکل آپ پیچھے بیٹھ جائیں اور ہر چیز پر حرام حرام کے فتوے لگائیں گے تو یقین کریں آپ کا نقصان آپ کا تو ہو گئی دین کا بھی نقصان ہوگا کیونکہ آپ نے اس کا راستہ مسدود کیا ہے آپ نے عورتوں پر جمعہ کی پبندی لگا دی جبکہ دین آپ سے کہہ رہا کہ عورتیں بھی مسجد میں آئیں اور وہ آ کے نماز پڑھیں تو یہ وہ طریقہ ہے جو آپ نے ڈھونڈا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تو ایسا طریقہ نہیں ملتا وہاں تو عبدالعوان بھائی مجھے اس میں انڈوس کریں گے کہ پہلی صفحے مردوں کی پھر بھی آپ نہیں آنے دیتے لیکن آپ سٹیڈیم میں لے جاتے ہیں آپ بادار میں لے جاتے ہیں وہاں آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا اچھا اسی طرح عبدالرحمن صاحب اور کون سے ایسا موڈ ہے کہ جو اس حوالے سے ہماری ڈسکیشن کا ایسا نہیں بنا کہ جس میں ہم یہ دیکھیں کہ اپنے عزیز و اقار پرشتہ دار اور بہت سر لوگوں کو کس طریقے سے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہوئے اکٹھا کر سکتے ہیں ایک بہت زبردست طریقہ جو ہے فیملی میمبرز کی گیترنگ ان کو اکٹھا کر لیا جائے کھانے کی میز پر بسترخان پر آپ ان کو مدعوب کر لیں دعوت دیں ان کو بڑی اچھی گپ شاپ ہو بڑی زبردست اور پیار محمد والا محول ہو شکر ملہ بھی ہو سب کچھ ہو لیکن اختلاعات وہاں بھی نہ ہو جیسے محترم ڈرکستان نے فرمایا ہے کہ جو عورت تلیم اگر دیتی ہے تو درمیان میں جب مفاسد آپ نکال دیں باقی کلیتا جڑ سے تو نہ اکھاڑے ہیں اس کو تو وہاں بھی ایسے مفاسد نہیں نکال لیں گیترنگ میں بھی کہ ایسے مفاسد داخل نہ ہو کہ وہاں پہ آپ کے اختلاعات کے قائل ہو جائیں اس طرح کی وہ نہیں تو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ربانی ہوا کہ آپ کے جو قریبی خاندانی لوگ ہیں ان کو آپ متنبع کریں ان کو آپ در سنائیں ان کو آپ پیغام پہنچائیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مختلف قسم کے ایونٹس منعقت کرواتے ہیں اور فیملی میمبر بہت جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں کبھی کوئی لڑکے لڑکے پول پہ نہانے چلے گئے کبھی پارک میں چلے گئے کبھی اسٹیڈیم میں چلے گئے کبھی نہر پہ چلے گئے تو کبھی کہیں چلے گئے تو اگر ایک گیترنگ ایسی ہو جائے کہ وہاں پہ کھانا پینے بھی ہو جائے ریفرشمنٹ بھی ہو جائے کھیل کود بھی ہو جائے لیکن وہاں پہ اللہ رسول کی بات بھی ہو جائے تاکہ مجلس کا حق ادا ہو جائے یہ ایک بہت زبردست طریقہ ہے کہ فیملی میمبرز کو اکٹھا کریں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو پہلے پہل جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک بات یہ بھی ہے کھانا کھلا ہو یعنی کہ اس میں ایک بہل ہو یہ بھی کھانا کھلا ہو تو جب آپ کھانے کی میز پہ کسی کو بلائیں گے تو دل بہت ندرم ہو جاتا ہے بہت خوب تو یہ بہت زبردست دریقہ ہے بہت خوب ڈاکٹ ساب آخر میں کوئی آپ پیغام دینا چاہیں میں دیکھیں ایک بات ہماری ہم خود جو دینی گرانے سے متعلق لوگ ہیں اگر ہماری خاتین کو آپ جیسے ہمیں ایک خاتون کا علاج کرنے کے لیے خاتون ڈاکٹر چاہیے تو اگر میں اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانے پر پبندی لگاتا ہوں تو کوئی دوسرا کیوں بیٹی اپنی کو بھیجے گا مجھے ایک معلومہ چاہیے جو میری بیٹی کو کالج تک یونورسٹری تک پڑھانے والی ہو مجھے اسی طرح سے ایک مبلغہ بھی چاہیے جو اسے دین کی بات پہنچائے کیونکہ جتنا زیادہ قریب انٹریکشن وہ کر سکتی ہے مرد عورت کا تو نہیں ہو سکتا تو اگر جو ڈاکٹر فرد حاشمی ہیں نگت حاشمی صاحبہ ہیں اور دیگر جو خاتین ہیں الہدا کی ہیں نور کی ہیں دیگر ادارہ جات کی ہیں یقین جانیے ہی ہماری محسنات ہیں انہوں نے آپ کی آنے والی آپ تو دیکھئے نا کہ کیا حالات ہوئے ہیں ایک مرد کی تعلیم ایک برد کی تعلیم آپ کی بیٹیاں جن کو دن رات لط لگا دی بھاگنے والے ڈرامے دکھا دکھا کر یہ ہماری محسنات ہیں جنہوں نے آنے والی نصروں کے اندر ایک ایسا محول پیدا کیا ہے کہ آج آپ کو میں 99 میں لاہور آیا تو بہت کام لوگ میں دیکھتا تھا کہ ہجاب لیتے تھے اور آج الحمدللہ ہم جدر بھی نکلتے ہیں ایک اچھا محول ہے آپ یہ ان پر پبندی لگائیں گے میری بیوی بہت اچھی ہو اور دیندار ہو اور وہ اپنے خاندان کی دیگر عورتیں جن کو دین کا کچھ بھی پتہ نہیں ان سے ملنا ہی پسند نہ کرے تو کیسے تبدیلی آئے گی یہ تو ایسی ہوگا نا آپ انٹریکشن کریں انٹریکٹ کریں لوگوں سے اور اس کے مختلف سطح ہیں مختلف معاملات ہیں تو خواتین کو بھی اسی طرح سے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خواتین مردوں کو جا کے تبلیغ کریں ہم یہ نہیں کہہ رہے یہ بات بڑی واضح ہے نہ میں ہی کہہ رہا ہوں نہ عبدالرمان بھائی کہہ رہا ہے کہ کوئی اس کا غلط معنی نہ لے لیکن اگر کہیں بات کوئی فرض کیا کہ میڈیم ہے ٹی وی ہے یہ آپ کے چینلز ہیں یوٹیوب چینلز ہیں اگر ان کے ذریعے سے کسی عورت کی بات بھی آپ تک پہنچ جاتی ہے تو اس پر فتوہ مت لگائیں خدا کے لیے کیونکہ یہ بات اگر وہ باہیا ہجاب ہو کر بیٹھتی ہیں اپنی بات پہنچا رہی ہیں تو میرے نزدیک اس میں کوئی قدغن نہیں اور نہیں کوئی سکتا یہاں بھی ایک بات یہ بھی شامل کر لیتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن میں بھی ہے کہ پردے کے پیچھے سے سوال کرنا ہے یا ہم بھی اگر عورت کے کردار کی بات کر رہے ہیں آپ نے وضعات فرما دی ہے کہ بالکل فیزیکلی طور پر عورت مردوں کے درمیان بیٹھ کے خالقہ لگا لے یا جمعہ پڑھانا شروع کر دے یہ بات نہیں ہے یہاں ایک بات یہ قابل ذکر ہے اور یہ بہت بڑی بیماری چلنے کے لیے کہ نات خان عورتیں چہرے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں اور مردوں کے مجمع میں جا کے بس وقت بیٹھی ہوئی ہیں اور میک اپ کیا ہوا ہے پورڈر چھوڑر لگایا اور بن سمر کے یعنی کہ وہ تبروجہ جہلیت جو ہے اسے اپنا کے اس طرح کا اسے بھی کنڈیم کیا جانا چاہیے اور اس کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی عورت کی تبلیغ ہے اس کی کچھ شرائط ہیں جیسے کہ ڈسکس ہوئی ہیں تفصیل کے ساتھ انہیں شرائط کے اندر رہے کہ مشروع طور پر عورت تبلیغ کرے گی ایک آخری جو بات ہے کہ ہم خطبہ کے لیے اہل علم کے لیے کہ ہم بساوقات ممبر و محراب تک محدود ہو کے رہ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ٹو دور جا کر بھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہمیں دور ٹو دور جائے کمپینٹ چلانی چاہیے ہمیں بازاروں میں جانا چاہیے کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ طائف کی وادی میں بھی گئے ہیں رؤساء کے پاس گئے ہیں عمراء کے پاس گئے ہیں غرباء کے پاس گئے ہیں اور ایسے طبقے جنہوں کو ہم نے نظر انداز کر دیں انہیں شہی ہیں اب کوئی منہ دعوت لے گا جاتا ہے چھڑو یہ ادھا جا آئی آئی اس طرح کے بعد نہیں وہ طبقہ جسے سب نے نیچے پھینکا ہوا ہے ان کو اڈریس کرنے جا کے ان تک پہنچیں اور دین کی بات ان تک پہنچیں آپ کا وقت لمبا ہو گیا مجھے اندازہ ہے لیکن چونکہ یہ پوڈکاسٹ ہے تو اس میں شاید میں کوئی پریولیج لینے کی بار بار کوشش کر رہا ہوں ابھی اس کے بہت سارے پہلوں ہیں مثلا پاکستان میں یا ہماری طرح کے مالک میں غیر مسلم عبادی ہیں بہت تھوڑی تھوڑی جہاں ہیں کہیں تو ہم بہت تھوڑے ہیں اور کہیں وہ بہت تھوڑے ہیں یہ ایک سوال ہے کہ یہ ہمیں کروڑوں مسلمانوں کو دیکھ کر یہ چند لاکھ لوگ یا چند کروڑ مسلمان کیوں نہیں ہوتے یہ ایک سوال ہے ہم پر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپ دیکھئے اس وقت جب میں نے 2005 میں یہ سبل کرایا تھی اور اس پر بڑی تنقید شروع ہوئی وجہ کیا دے اس میں سے مجھے پھر کچھ حضف کروانا پڑا اس میں ڈاکٹر حماس صاحب باہر تھے اور مجھے پھر ان لوگوں کے تہچڑنا پڑا جنہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا آپ سب پر تنقید کریں میں نے کہا کہ میں تنقید نہیں کر رہا میں ان کے مناشیر ان کے جو منشور ہے وہ رکھ رہا ہوں میں ابھی نام نہیں لیتا کسی کا یہ فلاں جماعت ہے مذہبی جماعت یہ سیاست تو کر رہی ہے یہ دینی جماعت بھی ہے لیکن اس کے منشور میں ایک لائن بھی یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں بسنے والے غیر مسلم عیسائی سکھ ہندو ان کو میں دعوت کیت سے دوں گا اور ان کو میں قریب کیسے لاؤں گا ایک لائن بھی بہشمول ہماری جماعتوں کے بہشمول ہماری جماعتوں یہ ٹارگٹ ہی نہیں ہے ہم سب مسلمانوں کو مسلمان کرنے کی کوشش کرتے ہم سب اپنے اپنے مسلک کو مسلک پکا کرنے کی کوشش کرتے ہمارے ملک میں دو ڈائی تین کروڑ جو غیر مسلم رہتے ہیں ان پر ہماری کوئی محنت کوشش اس لی نہیں اور میں ابھی دو تین سال پہلے غالباً تین سال ہو گئے ہیں کہ میں کافرستان گیا ایک آدمی کو میں جہاں جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ سفر کو بھی بابرکت بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم کوئی ثبوت چھوڑ دیں کہ اللہ تعالی ہمیں کسی نہ کسی سبب سے معاف کر دے تو ایک آدمی کو میں نے کہا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہوتے وہ ہوتل منیجر تھا اس نے کہا میری ماں مسلمان ہے بھائی مسلمان ہے میری بہن مسلمان ہے میرا باپ اور میں مسلمان نہیں ہے اور میرے پاس ویڈیو اب بھی موجود ہے اگر کوئی کہے تو میں اس کو آن لیر بھی کر سکتا ہوں تو اس نے کہا لیکن میں مسلمان نہیں ہوں میں دین کو سچا سمجھتا ہوں آپ کا دین سچا ہے آپ کا نبی سچا ہے لیکن آپ لوگ سچے نہیں ہیں یہی بات اصل سوچ نہیں تبلیغ بل عمل تو یہ وہ ذرائع ہیں بھئی آپ اپنے آپ کو پیش کریں تو دین کا نمونہ مختلف حوالوں سے دین کو پہنچانا ہے مختلف طریقوں سے دین کو پہنچانا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اچھا بائیو کا ٹیچر دین پہنچا سکتا ہے شاید اسلامیت کا مولوی نہیں پہنچا سکتا جتنا اچھا فیزکس کا ٹیچر دین پہنچا سکتا ہے میں نہیں پہنچا سکتا کیونکہ اس نے نیچر کو بہت قریب سے اور اس کا مشاہدہ بڑا مختلف سے ہے تجرباتی ہے وہ اگر آپ ایک بائیو کے ٹیچر کو مسلمان بنا دیں آپ ایک فیزکس کے ٹیچر کو ایک میس کے ٹیچر کو جو ایکچول سائنسز پڑھانے والا اس کو آپ مسلمان بنا دیں اور وہ مبلغ بن جائے تو اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہو سکتا ہے جناب اگر ایک انگریزی بولنے والا انگریزی پڑھانے والا انگریزی کا پروفیسر جب دین کی بات کرے گا تو یقین جانی اس کا اثر ہم سے زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق دے دے جی بہت خوبی ماشاءاللہ آج کا جو پروگرام ہم نے اس حوالے سے ڈسکس کیا حجد خود بحجد الودا کے حوالے سے کہ اس سلسلے میں جو اسلام کی اشاعت ترویج کے لیے جو اسالی بھی اختیار کیے گئے بہت سارے پہلوں کو ہمارے جو علماء اکرام اور مذہبی سکولر جو ہمارے درمیان موجود تھے انہوں نے جائزہ لیا کہ سب مخصر بات یہ ہے کہ ہمیں عملی طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا اس معاشرے کو کامیاب کرنے کے لیے اور اس بات کا عملی مصداق پیش کرنے کے لیے ہم سب کو جو اس پر عمل کرنا ہوگا اور پیغمبر علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے آپ کی حدیث اور سنت پر صحیح معنوں میں عمل کرنا ہوگا تب ہی چینج آئے گا یہی وہی راستہ ہے جو تبدیلی کا راستہ ہے ادروائز کوئی اور ایسی چیز نہیں جو دوسروں کو چینج کر سکے اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو پیغمبر علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق دے اور جو اصل زندگی کا مقصد ہے میرے زندگی کا مقصد تیرے دن کے سر فرازی میں اس لیے مسلمہ میں اس لیے نمازی تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین پر صحیح اس کی پہلے سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور جو آج گفتو کو ہم نے سنی ہے اس کو سن کر بے شمار جو لوگ اس وقت ہمیں سوشل میڈیا پر سن رہے ہوں گے اور ان کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت اللہ حافظ و ناصر